ٹونک کی شان ٹونک کا کرکیٹر خلیل احمد اب بھارتی کرکیٹ ٹیم کے لیے ایشیا کپ میں اپنے جلوے بکھیرے گا خلیل کی محنت رنگ لائی ہے اور آج اس کے گھر پر ٹیم میچین کی خوشیوں کے ساتھ جسہی سوچنا ملی اس کے ساتھ خوشیاں منانے اس کے دوست اس کے پتا کے دوست پہنچے انہوں نے اس کو بدایاں دی آتش باجی کی اور سب نے یہی کہا کہ جو محنت خلیل احمد نے جو ہے اپنے جیون میں کی ہے تو ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شہر چھوٹا نہیں ہوتا بس حوصلے بڑے ہونے چیئے اور خلیل نے اسی بات کو جو ہے اپنے جیون میں اتارا ایک چھوٹے سے کرکیٹ گراؤنڈ سے جو ہے اس نے ایک شروعات کی تھی اور اس کے بعد اس کی محنت رنگ لائی اس کے اوپر چین کرتا ہوں کی نجر لگاتار پڑی اور ایسی صورت میں سب سے پہلے اس نے بھارتی ٹیم کی تب سے جو ہے انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ کھیلا تھا اس کے بعد میں آئی پیل کے اندر اس نے ڈلی اور ہیدر آباد جیسی ٹیموں کے ساتھ کھیلا لیکن اس کا سپنا سب ایک تھا کہ وہ بھارتی کرکیٹ ٹیم کی تب سے کھیلے اور اب اس کا چین ایشیا کپ کے لیے جو ہے بھارتی کرکیٹ ٹیم میں ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایک اور سپنا ہے کہ وہ بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ جتانے کے ساتھ اس کا نیرنتر حصہ منا رہے اور بھارت کو جو ہے ورلڈ کپ جتا ہے پیتا خورشید امر بتاتے ہیں کہ پہلے شروع میں جو ہے وہ اس کو جو ہے منا کرتے تھے کرکیٹ کے لیے اور کئی بار اس کی مار بھی پڑی ہے ایسی صورت میں کیونکہ پیتا جو ہے نرسنگ سے جڑے ہوئے تھے تو میڈیکل جڑے ہونے کے ساتھ میں وہ سپنا دیکھتے تھے اپنے پتر کے لیے کہ وہ اپنے پتر کو جو ہے ڈوکٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن پتر کی نظر میں کچھ اور ہی سپنے تھے وہ سپنے جو ہے آج ساکار ہو چکے ہیں اور ایسے میں ناج ہے ٹونک کو کھلیل پر کہ کھلیل تم آگے بڑھو خوب آگے بڑھو ٹونک کے یوانوں کے لیے آدش بنو ٹونک کے لیے دلات ہوتا دلات جانب پاک میری محلوب دار کرنا ملے گیا تو میں محلوب دار لی ہے بہت زیادہ خوشی ہے انڈیا ٹیم کا کول ایک خواب جیسا ہے خواب ہوا ہو گیا ایک چھوٹا سا شہر اور ایک چھوٹے سے گراؤن سے سب پر شروع ہوا آج بھارٹی ٹرکٹ ٹیم کا حصہ بھن چکے ہیں پوری طرح اب آگے کیا سکتے ہیں یہ پلان ہے کہ اگر میں ٹیم میں آیا ہوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ میں اس کے لیے میچ کھیلوں انڈیا کے لیے یہ ایک ایشیا کپ کے لیے نہیں میں چاہتا ہوں انڈیا کے لیے میں آنے والے ایک تنس سے کم دس سال نے کرکٹ ٹیم اور بہت زیادہ ان کے لیے بھٹے نکالوں اور انڈیا کے لیے میں الگ موٹو بنوں سف سا دفکٹ لینے والے انڈیا کا ایک پاس بولے میں ہوں ایک یاد ہے آپ کے پتا کے ساتھ آپ کی جو دیو یہ کرکٹ میچ کے دورا جواب میں انہیں لوٹا دیا تھا وہ کس طرح کی یاد تھی کیا گھٹنا تھی وہ گھٹا ہاتی ہے میں ٹانک کی نہیں مجھ کر رہا تھا جائپور کے اندر تو وہ چاہتے تھے کہ میرا مجھ دیکھنا ہوا آئے تھے گراؤنڈ کے اوپر تو مجھے فیل ہوا کہ کوئی فیسلیٹی نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک الگ فیل ہوں ان کے لیے کہ میرا بیٹا کھیل رہا وہ ایک پراؤڈ فیل ہوں جب میں انڈیا کے لیے کھیل ہوں تبھی آنا ایسے مجھ دیکھنے کبھی مت آنا خلی نیمت سب سے زیادہ کس کو مانتا ہے سب سے زیادہ میں اپنے پیرنٹس کو مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے سٹارٹنگ سے بہت اچھا سفورٹ دیا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم میں چننے کے بعد پہلا کام کیا کیا سب سے پہلے میں مسجد دیا اور نماز کی افرالے پر شکر رہتا ہے کیا سندیج دینا چاہیں گے یوہوں کے نام پیش کی یوہوں کے نام پیش کھلیل احمد کا سپنا پورا ہوا ہے پیتا کا بھی سپنا پورا ہوا ہے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کوئی بات یاد آتی ہے جب کئی بھی آپ مجھ دیکھنے گئے ہوں کھلیل کا جب یہ نائنٹین انڈر سکسٹین میں مجھ کھیلنے جاتا تھا دیوگار میں جیپور مجھ دیکھنے چلا گیا تھا تو اس کی نظر پڑی یہ واپس آکے مجھ سے بولتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں میں نے کہا میز دیکھنے کہ ابھی میز دیکھنے کا ٹائم آپ کا ہے نہیں جس دن میز دیکھنے کا ٹائم آئے میں آپ سے دیکھنے گا اس لئے آپ ہی چاہیں اور آج جب اس کا انڈیا ٹیم میں سیلیکشن ہوا تو اس نے کہا کہ اب آپ میز دیکھیں ایک پیتا ہوتے ہوئے کیا 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 ہے آپ نے کھلیل کے ساتھ اور اس کے سپنے جو تھے وہ کس طرح آپ پہ فاری پڑھے میں نے کھلیل کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ہمیشہ اس کے مرضی کے مطابق تام کیا ہے میں نے اس کے انٹریسٹ کو دیکھتے ہو اس کے لئے سب پوچھ کیا ہے جو اس کے لئے کرنا چاہیے تھا کبھی مار پڑی ہے کھلیل کو کبھی پڑی ہے پڑتی ہے وہ تو بچوں کو آج سے پیتا کو کیسا لگ رہا ہے بہت مجھے در ہو رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بس بیان نہیں کر سکتا کتنے خوشی ہو گیا